منی پلانٹ کا پودا ایک ایسا پودا ہے جس کو سب سے زیادہ گھر میں لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی دیکھوال بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی اور بھی دوسری بجا ہوتی ہے جس بجا سے لوگ اس کو گھر پر لگاتے ہیں پہلی بجا ہوتی ہے آکسین کے لیول کو بڑھانے کے لیے اور ہریالی کے لیول کو بڑھانے کے لیے لیکن اس سے بڑی بجا ہوتی ہے اس کو بہت سارے لوگ سب پودا مانتے ہیں یعنی کہ پیسے کھچنے والا پودا مانتے ہیں منی کھچنے والا پودا مانتے ہیں اس لیے بھی اس پودے کو گھر پر جرور لگاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ڈیکروشن کے حساب سے اوکسین کے حساب سے لگا رکھا ہے یا پھر آپ نے صرف پیسے کھچنے والے پودے کے حساب سے لگا رکھا ہے دونوں ہی معاملوں میں آپ لوگوں کی سگایت اکثر یہ آتی ہے کہ ہم نے بھی اپنے گھر پر منی پلانٹ کے پودے کو لگا رکھا ہے لیکن ہمارا منی پلانٹ کا پودا اچھے طریقے سے گروت ہی نہیں کر پا رہا ہے جس طریقے سے ہمارا یہ پودا گروت کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پودا کتنے اچھے طریقے سے گروت کر رہا ہے ہمارا اس پودے کی پتیاں بلکل گرین اور ہیلٹی ہیں پتیوں کا سائج بھی کافی بڑا ہے اور ہمارا یہ پودا دندونی راج چوگنی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اگر آپ لوگ ہمارا اس پودے کی طرح اپنے پودے کو بھی ہرہ بھرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس بیڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا کیونکہ آج کی اس بیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا بہترین اورگینک ہوم میٹ فرٹی لائر جس کے استعمال کرنے سے آپ کا پودا اسی طریقے سے ہرہ بھرہ ہو جائے گا تو چلیے بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ہم سے جوڑنے کے لئے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو منی پلانٹ کا جو پودا ہوتا ہے اس پودے کو ہم گھر پر لگاتے ہیں تو دو طریقے سے گروہ کرتے ہیں پہلے ہم پانی میں گروہ کر لیتے ہیں بوتل بغیرہ میں کٹنگ ڈال دیتے ہیں تو یہ آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے منی پلانٹ کے پودے کو بوتل میں کٹنگ کے دوارے گروہ کریں مٹی میں گروہ کریں تو اس کے لئے یہ سبسکر اچھا موسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فروری سے لے کر کے لاشٹ اپریل اس میں اگر آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو بہت جنڈی کٹنگ گروہ ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ زیادہ تیر دھوپ پڑتی ہے زیادہ تیر لو گرم ہواہ چلتی ہیں اس میں کٹنگ تھوڑا دیر سے گروہ ہوتی ہے تو کٹنگ کو گروہ کرنے کے دو موسم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فروری سے لے کر کے لاشٹ اپریل اس کے لئے رینی سیجن اور جو سردی زیادہ پڑتی ہے اس میں ملی پلانٹ کے پودے کی گروہ رکھ جاتی ہے سردی کی وجہ سے اس کے لئے تیج گرم ہواہ کی وجہ سے بھی پودے کی گروہ رکھ سکتی ہے اس لئے پودے کو ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پر تیج دھوپ نہ پڑتی ہو اور اس کے لئے گرم ہواہ کا جھوکہ وہاں تک نہ جائے تو ایسی جگہ پر پودے کو رکھیں اگر آپ لوگ اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیں گے جہاں پر دھوپ پڑتی ہو تو آپ کا پودے کالی پیلی پتیاں کر دے گا پودے کی گروہ رکھ جائے گی تو جب بھی پودے کو رکھیں کسی بھی والکنی میں کسی بھی جگہ پر رکھیں تو دھیان رکھیں اس پر کبھی بھی صبح یا سام کی دھوپ نہ پڑے نہ ہی دوپیر کی دھوپ پڑے تب آپ کا پودے اچھی طریقے سے گروہ کرتے رہے گا جو یہ پودہ ہوتا ہے یہ ہیموریٹی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جتنی زیادہ ہیموریٹی ہوگی موسم میں اتنی اچھے طریقے سے آپ کا منی پرانٹ کا پودہ گروہ کرے گا لیکن پورے سال تو ہیموریٹی آپ کے پودے کو مل نہیں سکتی تو ہیموریٹی کے لیول کو بڑھانے کے لیے خاص طور سے اپریل سے لے کر کے اکٹوبر تک آپ اپنے منی پرانٹ کے پودے کو پانی سے نہلاتے رہیں دوسرے تیسے دن یا پھر کم سے کم ساتھ بے دن تو آپ منی پرانٹ کے پودے کو جرور نہلائیں اس سے آپ کا منی پرانٹ کا پودہ اچھے طریقے سے گروہ کرے گا اگر آپ لوگوں نے منی پرانٹ کے پودے کو مویسٹسٹک کے سہارے گروہ کر رکھا ہے تو آپ کا منی پرانٹ کا پودہ اور بھی اچھی طریقے سے گروہ کرے گا نہلانے سے کیونکہ منی پرانٹ کا پودہ جب مویسٹسٹک کے سہارے چڑھا ہوتا ہے تو جو اس کی ایریل روٹس ہوتی ہیں تو وہ مویسٹر کی تلاس میں مویسٹر اسٹک کے اندر دھس جاتی ہیں اور اس سے آپ کا منیل پرانٹ کے پاتے کی گروت اچھی ہونے لگتی ہے پتیوں کا سائج بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پتیاں بلکل گرین اور صاف نجر آنے لگتی ہیں جب آپ اس کو انہلائیں گے تو جو پتیاں کٹ کرنے والا کیڑا ہوتا ہے جو خاص طور سے رات کے سمیں اٹیک کرتا ہے آپ کے پاتے کی پتیوں پر جو مکڑا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے اس سے آپ کے پاتے کی پتیاں بھی کٹی فٹی نجر نہیں آتی ہیں اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگ سکایت کرتے ہیں کہ ہمارے منیل پرانٹ کے پاتے کی پتیاں اچانک سے پیلی پڑھنے لگی ہیں کالی پڑھنے لگی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اچانک موسم میں بدلہ ہونا جیسے کہ موسم بہت تیج گرم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سردی کے موسم میں بھی اس منی پلانٹ کے پوڑے کی پتیاں اکثر پیلی پڑ جاتی ہیں منی پلانٹ کے پوڑے کی پتیاں پیلی کالی پڑتی ہیں سردی کے موسم میں وہ خاص طور سے کوہرے کی وجہ سے اور زیادہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ایک نورمل سی بات ہے بیسے آپ چاہیں تو اس پودے کو سردی کے موسم میں پودے کی پتیاں کالی پیلی ہونے سے بچا سکتے ہیں آپ اس کو ایسے جگہ پر رکھ دیں جہاں پر کوہرے کی مار نہ پڑتی ہو تب آپ کے منی پرانڈ کے پودے کی پتیاں کالی پیلی نہیں ہوں گی اس کے لابے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے جگہ پر لگ دیتے ہیں منی پرانڈ کے پودے کو جہاں پر دھوپ آنے لگتی ہے تو منی پرانڈ کے پودے کو دھوپ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے داریٹ دھوپ سے آپ کو اس پودے کو بچانا ہوتا ہے ویسے تو آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ دھوپ کا پودا نہیں ہے انڈور پودا ہے ویسے فلی انڈور نہیں ہے لیکن ایسا انڈور پودا ہے جہاں پر چھن کر کے دھوپ پہنچتی ہو لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ پہنچ گئی تو پودا خراب ہو سکتا ہے جیسے ہم کبھی کبھی ایسے والکنی پر رکھ دیتے ہیں وہاں پر صبح کی دھوپ آ جاتی ہے تیج یا پھر شام کی دھوپ آ جاتی ہے تب بھی آپ کا منی پلانٹ کا پودا جل سکتا ہے پتیاں پیلی کر سکتا ہے تو دھیان اس بات کا رکھنا ہے خاص طور سے کہ دھوپ منی پلانٹ کے پودے کو ڈاریٹ بلکل بھی نہ ملے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ منی پلانٹ کا جو پودا ہوتا ہے یہ ہیمیوریٹی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جتنی زیادہ ہیمیوریٹی ہوگی آپ کا پودا اتنی اچھی طریقے سے گروہ کرے گا تو ہیمیوریٹی کا جو لیویل بڑھا رہتا ہے وہ ہوتا ہے باریس کے سیجن میں تو ابھی باریس کا سیجن شٹارٹ ہو جگا ہے اس سمیہ آپ کا منی پلانٹ کا پودا اچھے طریقے سے گروہ کرے گا کیونکہ باریس کے پانی میں جو نائٹریٹ ہو جا ہے وہ نائٹوجن میں بدل جاتا ہے اور منی پلانٹ کے پودے کی پتیاں کا سائج بھی بڑھا لگتا ہے نائٹوجن کے وجہ سے اس کے علاوہ ہیمیوریٹی تو موسم میں ہوتی ہی ہوتی ہے تو باریس کا پانی آپ لوگ اکھٹا کر کے رکھ لیں اور سمیہ سمیہ پر آپ اپنی پودے کی مٹی میں اس پانی کو استعمال کریں جو کی فری کا نائٹوجن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو جب بھی باریس پڑے تو آپ اپنے پودے کو ڈارٹ باریس میں رکھ دیں ایک دو ہنٹے کی باریس میں اگر رکھ دیتے ہیں تو آپ کا منی پلانٹ کا پودا یقین مانی یہ اتنی تیجی سے بڑا ہوگا اور اتنی بڑی بڑی پتی آئیں گی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو باریس کے موسم میں آپ اپنے پودے کو باریس میں نہانے کے لئے چھوڑ دیں اس سے آپ کے پودے کی گروت اچھی ہوگی بینہ کسی فریٹی لائر کے منی پلانٹ کے پودے کو ہم لوگ الگ الگ طریقے سے گروہ کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ گروہ کرتے ہیں منی پلانٹ کے پودے کو دیوار کے سارے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ گروہ کرتے ہیں باسکیٹ میں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ گروہ کرتے ہیں اس کو پانی میں لیکن زیادہ تا جو لوگ گروہ کرتے ہیں وہ گروہ کرتے ہیں منی اسٹک کے سارے جس طریقے سے ہم نے اس پودے کو منی اسٹک کے سارے گروہ کیا ہوا ہے تو جو منی اسٹک ہوتی ہے وہ موس گھاس والی ہونے چاہیے تب آپ کے پودے کی گروہ اچھی رہتی ہے کیونکہ اس منی اسٹک میں جو موس ہوتی ہے اس کے اندر کافی سمیت تو مویسٹر ہالڈ رہتا ہے اس سے پودے کی پتیوں کا سائج بھی بڑھ جاتا ہے اور پودے کی گروت بھی کافی اچھی رہتی ہے تو جب بھی آپ مارکٹ جائیں تو اس منی اسٹک کو کھریتے سمیت دھیان رکھیں کہ وہ موز گھاس والی ہے یا نہیں ہے کئی بار جو منی اسٹک ہوتی ہے وہ کوکوکوئر والی ہوتی ہے مطلب ناریل کے جو بال ہوتے ہیں اس کے دوارہ بنی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو گملے میں گار دیتے ہیں اور اس کے سارے پودے کو چڑھاتے ہیں تو پودے تھوڑا بات گرو ہونے کے بعد میں گروت کم کر دیتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پتیوں کا سائج بھی چھوٹا رہ جاتا ہے تو جب بھی آپ منی پلانٹ کے پودے کو گرو کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص طورت دھیان رکھیں کہ آپ کے جو منی اسٹک ہے وہ موز گھاس والی ہونا چاہیے موز گھاس والی منی اسٹک میں مویسٹر ہالڈ رہنے کی بجے سے پودے کی پتیوں کا سائج بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ پودہ موز گھاس میں اوپر کی سائج میں بڑھتا ہی رہتا ہے تو وہ منی اسٹک آپ کے پودے کے لیے صحیح رہتی ہے لیکن کئی بار لوگ سکایت کرتے ہیں کہ ان کے ایریے میں موز والی اسٹک نہیں مل پاتی ہے بلکہ نیاریل کے جو بارودہ ہوتا ہے جو بال ہوتے ہیں تو وہ والی ملتی ہے تو اس پر اچھے طریقے سے گروت نہیں کر پا رہا ہے تو کس طریقے سے ہم لوگ گھر پر منی اسٹک بنائیں تو منی اسٹک کو بنانے کے لیے بہت ہی سارا طریقہ ہوتا ہے جو جھوٹ والی بوری ہوتی ہے جس میں چینی بغیرہ آتی ہے اس بوری کو آپ کسی بھی پی بی سی پائپ پر لپیڈ لیجیے اور اس کے سارے آپ لوگ اپنے منی پلانٹ کے پودے کو چڑھائیں تو بہت اچھے طریقے سے گروت کرے گا کیونکہ جو بوری ہوتی ہے وہ جھوٹ کی بنی ہوتی ہے جھوٹ کے اندر بھی کافی سمیت تک مویسر ہول رہتا ہے اس سے آپ کے پودے کی گروت بھی اچھے ہوتی ہے پتیوں کا سائج بھی اچھا آتا ہے اس جھوٹ کی بوری کے سارے آپ لوگ منی اسٹک کس طریقے سے بنائیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بیڈیو اپلوٹ کر رہی ہے اس بیڈیو کو دیکھ کر کے آپ لوگ گھر پر منی اسٹک بنا سکتے ہیں چلیئے اب ہم آپ کو بتائیں گی کہ آپ لوگ اس بارس کے سیزن میں اپنے منی پلانٹ کے پودے کی گروت کو دو گناہ کیسے کریں کونسا فرٹیل آئیار استعمال کریں کب کب استعمال کریں اور کیسے استعمال کریں موسیقا 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 موسیقا